اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو میچ چینل اے آئی او یو سٹڈی سو فائنلی یہاں پہ بی ایس پروگرام کے ایڈمیشن بھی کنفرام ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سٹوڈنٹ کے آئی ڈی اوپن کی ہے جو کہ بی ایس اردو سے بلانگ کرتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اپلیکیشن سٹیٹس بھی وہ ویریفائیڈ ہے اور یہاں پہ ایڈمیشن سٹیٹس بھی وہ میٹری کولیشن لکھا ہوا آگے مینز دیٹ کے ان کا ایڈمیشن کنفرام ہو گئے میں یہاں سے آپ کو فام بھی اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسفورڈ بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے چیک کرنا ہے تو چلا میں یہاں پہ اوپن کے بٹنگوں پر کلک کرتا ہوں یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو چلا میں یہاں سے اوپن کے بٹنگوں پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرام ہو چکا ہے یہاں پہ یوزر نیم آپ کا یہ ہے اور پاسفورڈ آپ کا یہ ہے آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہوگا اور اس میں لاغن کرنا ہوگا اب یہ سارا پراسس کس طرح سے کرنے آپ نے آئیں جی سیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سو سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے آلکو پر لازمی سے کلک کر لینا ہے تاکہ اللہ مقبال اوپن یوزٹی کی آنا والی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ آپ کو برواقع مل سکے تو چلے جی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے جی تو اب آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو لنک میں آپ کو دے رہا ہوں اس لنک کے اوپر آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ لکھنا ہے fmbp.aiou.edu.p کے لکھیں گے انٹر کے بٹن کو اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈالا ہوئے آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈرس ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا fmbp.aiou.edu.p کے لکھیں گے آپ کے پاس یہ والا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا وہ نمبر لکھنا ہے جس کے ذریعے آپ نے یہاں پر اپنا ایڈمیشن بھیجا تھا اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لکھ دینا ہے پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے لاغن کے بٹن کو اوپر کلک کر دینا ہے تو چلے میں یہاں پہ لاغن کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ آ چکا ہوں اب یہاں پہ آپ کی جگہ کسی اور نے اگر ایڈمیشن بھیجا ہے تو ان سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگ لیں گئے تھے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایڈمیشن سٹیٹس میں میٹرکولیشن دکھا ہے تو اگر ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ اگر ویر فائل لکھا ہو ہے یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا ہوگا تھکے تھوڑا ساں ویٹ کرنا ہوگا اب کو اور یہاں پہ یہ ایکشن کے نیچے جو اوپن کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا تو اب آپ یہاں پہ آ چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس یہ لنک ہے اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جی لنک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں سے میں نے یہ اوپن ان نیو ٹیپ کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک میرے پاس یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشبورٹ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے یہی والی یوزر آئی ڈی یہاں پہ لکھنی ہے آپ جن سٹوڈنٹ نے پرسپیکٹس کے ذریعہ اپنے ایڈمیشن بیجا تھا ان کو جو یوزر آئیڈی اور پاسورڈ میسج کے ذریعہ بیج دی جائے گی ٹھیک ہے تو چلے میں یہاں پہ جو ایک آئیڈی لکھتا ہوں یہی والی آئیڈی یہاں سے میں اس کو کپی کرتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو کپی کر دینا ہے میں یہاں سے اس کو کپی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہاں پہ کپی کیا اس کو اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو چلے میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اب یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ جو پاسورڈ ہے اس پاسورڈ کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں آپ اپنے پاس لکھ لیں یہاں پہ کپیٹل لیٹر میں لکھا ہے تو آپ نے بھی یہاں سے کپیٹل لیٹر میں لکھنے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو چلے میں یہاں پہ اس کو بھی پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے پیسٹ کیا اب سائن ان کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی سائن ان کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ جو ہے یہاں پہ آ جائے گا اب آپ اس کو سیو کرنے اپنے پاس جی تو سٹون یہاں پہ جو ہے آپ نے سب سے پہلے میلنگ بک ٹریکنگ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے اور اپنے کورس کوڈ دیکھ لینے آپ کے کون سے کورس کوڈ آپ نے اس سمسٹر میں پڑھنے یہاں پہ جسی آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتے ہیں اب یہاں سے آپ نے کیسے پتہ لگانے ہیں آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والا ڈیشپورٹ آئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ کے پاس نیچے ایک سرچ کا بٹن ہے چھوٹا سا اس سرچ کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرچ کا بٹن ہے اس سرچ کے بٹن کے اوپر آپ جسی کلک کرنے ہیں تو آپ کے پ کچھ اس طرح کا جو ہے یہاں پہ ڈیٹا آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے کوس کوڈ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی ڈسپارچ ڈیٹ نہیں آ رہی کوئی بھی پاکٹ سٹوٹس نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی جو بکس ہیں وہ آپ کو پی ڈی اے فارم میں ملیں گی آپ کے گھر تک آپ کو یہ بکس نہیں ملیں گی کیونکہ یہ بی ایس کا پروگرام ہے اور آپ نے اپنی اسائیمنٹس جو ہیں وہ آہ ورڈ کے اوپر لکھنی ہیں اور ایل ایم ایس پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے صحیح ہے اب یہاں پہ آپ کا مکمل ڈیٹا آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ لکھا ہے جی بی ایس اردو آ گیا اور یہاں پہ دیکھیں جی مکمل آپ کا ڈیٹا آ گیا پاکٹ نمبر آ گیا جی آپ کے والد صاحب کا نام آ گیا یہاں پہ آپ کے سکسٹین ایئر ایڈوکیشن لکھا ہے بیچلر ہے اور یہاں پہ آپ کا ایڈریس بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایڈریس ہے آپ کا اور یہاں پہ یہ آپ کا نمبر بھی آ گیا ہے یہاں پہ سارا ڈیٹا آپ کا آ جاتے اور یہاں پہ آپ کے کورس کورڈ یہ ہے ٹھیک ہے یہ کورس کورڈ کے آپ نے اسائیمنٹ پیپل ڈاملوڈ کر لینے اور پی ڈی ایف کی بکس جو ہیں وہ آپ نے یہی سے ہی آپ نے جو ہے ڈاملوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کہاں سے کان سے ڈاملوڈ ہوں گی یہاں پہ الہم اقبال اپن ایف کی ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں سے آپ جو ہے بکس کی سیکشن میں آنے یہ بکس کا سیکشن ہے آپ کے پاس اس کو پر آپ کلک کر کے آپ بی ایس کی بکس جو ہیں یہاں سے ڈاملوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیلیٹ کر لیں یہ جی بی ایس بی ایس سیلیٹ کریں گے یہاں سے آپ نے بکس کو ڈاملوڈ کرنے اور کوسٹن پیپرز کو اسائیمنٹ کے کوسٹن پیپرز کو بھی ڈاملوڈ کرنے اس پر میں نے تفصیلا ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہا ہوں آپ لازمی سے اس کو دیکھ لیجئے گا ہم بتائیں کہ یہ ساری بکس آگئی ہیں یہاں سے ان کو ڈاملوڈ کریں اور اپنی اسائیمنٹس لکھنا شروع کرنے ٹھیک ہے آپ کی اسائیمنٹس کی سیبمیشن کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ جل جو ہے اپلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ اسی چینل پر ٹھیک ہے وہ بھی آ چکی ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے یعنی جب ایڈمیشن کنفرم ہوگئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنے وہ بھی میں نے بتا دیا اس کے آگے کا جو پراسز انشاءاللہ کہ اسائیمنٹس کیسے لکھنی کیسے اپلوڈ کرنی ہے علمیس پولٹل کیا چیز ہے اور یہ سب ڈیٹا جو ہے ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کلیکٹ کر کے اپلوڈ کریں گے سو تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اور آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو لازمی سے پوچھے اللہ حافظ